تو دوستو بھارت اور اسرائیل ہم لوگ اگر بھارت اور اسرائیل کے بارے میں بات کریں تو دو چیزیں سب سے پہلے من میں آتی ہے ایک تو دونوں دیشوں کی بیچ کے انڈرسٹینڈنگ دونوں کی دوستی اور دوسرا اگر دیکھیں تو دیفنس تک ہم لوگ سیمیت رہ جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم لوگ ان دیفنس کے ریلیشنشپ کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا سکتے ہیں کیا یہاں پر کچھ اسکوپ دکھائی بھی دیتے ہیں تو اگر ہم لوگ نظر مارے بھارت اور اسرائیل کے بائیلیٹرل ٹریڈ کو لے کر تو جب ہمارے دونوں دیشوں کی بیچ میں ڈپلومیٹک ریلیشنشپ اسٹھاپید ہوئے تھے آج سے لگ بھگ 30 سال پہلے 90ز میں اس سمیں بھارت اور اسرائیل کی بیچ میں جو ٹریڈ ہوتا تھا وہ ٹریڈ ہوتا تھا 20 کروڑ ڈالر کے آس پاس لیکن آج جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ 50 گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور لگ بھگ ہم لوگ اس بار 10 بلین ڈالر کے آکڑے کو بھی پار کرنے جا رہے ہیں جی ہاں اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سمیں بھارت کی اسٹیتی دیکھی جائے تو اکانومیک علی بھارت کافی زیادہ صدرڑ ہوتے جا رہا ہے بھارت کی اکانومی کافی بڑی ہے پانچویں نمبر کی یہ دنیا میں جلد ہی وہ چوتھے اور تیسرے پائدان تک بھی پہنچ جائے گی کیونکہ بھارت کی اس بھی جو اکانومیک گروت ہوگی وہ دنیا میں سروش ریسٹ ہے اس کے طریقے اگر دیکھا جائے تو بھارت دنیا کا اس سمیں سب سے بڑا مارکٹ بن چکا ہے ایسی پرستیتی میں کوئی بھی دیش جب بھارت کے ساتھ جڑ کر بائی لیٹرل ٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہر حال میں اسے ایڈوانٹیجز ملنے ہی ملنے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر تب ہی نہ ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ یورپین یونین ہو یوکے ہو آسٹریلیا ہو جمانے بھر کے دیش بھارت کے ساتھ فری ٹیڈ اگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے ساتھ اتنی گھنشٹتہ ہونے کے باوزود اور ویاپر اس قدر بڑھ جانے کے باوزود ابھی تک فری ٹیڈ اگریمنٹ کو لے کر کوئی جیدہ ڈیولپمنٹ نکل کر نہیں آئے ہیں حالانکہ باتچیت کافی لمبے سمجھ سے چل رہی ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی وقت ہمیں یہ گڑنیز مل سکتی ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے بیچ میں ایف ٹی اے سائن ہو گیا لیکن جو فلال اس کو لے کر نئی ڈیولپمنٹ نکل کر آئی ہے اس کے بارے میں آپ جان لیجئے تو پہلے دو سبتہ پہلے کی ہی بات کر لیں تو اسرائیل کے وطبندری بھارت آئے تھے اور انہوں نے ایف ٹی اے کو لے کر دونوں دیشوں کی بیچ میں کافی زور دیا اس میں کس طرح سے دونوں دیشوں کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ بھی بتایا اس کے ساتھ یہ کہا کہ جب ایف ٹی اے کو ڈیزائن کیا جائے دونوں دیشوں کی بیچ میں تو اسے کافی وائیڈلی ڈیزائن کیا جائے یعنی لگ بگ جتنے بھی چھتر آتے ہیں ان سبھی کو کور اپ کیا جائے اس ایف ٹی اے کے تحت تاکہ اسکوپ کی کوئی کمی نہ ہو جہاں بھی سمبھونائے دکھے جہاں بھی اسکوپ دکھائی دے رہے ہیں ہم لوگ بائی لیٹرل ٹریٹ کو کرتے رہے ہیں جس طرح کہ دونوں دیشوں کو فائدہ بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر پرزنٹ ٹائم کی بات کی جائے تو بھارت اسرائیل کی بیچ میں کانفرنس چل رہا ہے بھارت کے اندر ہی جس میں بھاگ لینے کے لیے اسرائیل کی طرف سے کئی سارے اوفیشلز بھیجے گئے ہیں جو سمبند رکھتے ہیں اسرائیل کے ویدیش منترالے میں موجود آرثک ماملوں کا جو بھاگ بنا ہوا ہے اس سے تو دراصل اب اسی کانفرنس کے دوران اسرائیل کی جو رازدود بھارت میں پدست ہیں نی آرگلون جنہیں آپ جانتے ہوں گے انہوں نے یہ ساری بات کہی کہ دیکھی 1992 میں ہم دونوں دیشوں کی بیچ میں بائی لیٹرل ریلیشنشپ ستھاپید ہوئے تھے جس کے بعد ٹریڈ آف پچاس گناہ تک بڑھ چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ویتہ ورش 2023 کے پہلے نو مہینوں میں ہی اگر دیفنس پرچیسنگ کو چھوڑ دیا جائے تب بھی دونوں دیشوں کی بیچ میں جو ویپار ہے وہ 8.09 بلین ڈالرز تک پہنچ چکا ہے جو کہ ویتہ ورش 2022 میں 7.86 بلین ڈالرز ہی تھا یعنی لگ بگ ہر سال ایک ایک بلین ڈالرز کی تو بڑھتری ہی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ویدیش منترالے میں آرثیق ماملوں کے بیبھاگ کی جو پرموک ہیں وہ بھی بھارت آئے ہوئے ہیں جن کا نام ہے رویہ جادوک انہوں نے بھی کہا ہے کہ ویپار کو دونوں دیشوں کی بیچ میں اوسر دیکھ کر اتنا بڑھانا چاہیے کہ جس کا کوئی اندھ نہ ہو سن رہے ہیں آپ جس میں کی FTA دونوں دیشوں کے آرثیق سمبندوں کو بہت زیادہ مضبوطی دے گا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آرثیق سہیوک کے لیے جو بنیادی انفرسٹرکچر چاہیے ہوتے ہیں اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور FTA کو لے کر بھارت سرکار کے ساتھ لگاتار باتچیت چل رہی ہے حالانکہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ابھی کیا نئے ڈیولپمنٹ نکل کر آیا ہے تو وہ انہوں نے فلال سارویجنی کرنے سے انکار کر دیا لیکن چونکہ کافی ہائی لیول کی باتچیت چل رہی ہے تو دیفینٹلی کافی زیادہ نزدیک ہم لوگ پہنچ چکے ہوں گے FTA کو لے کر اب اسی کانفرنس کے دوران دراصل دونوں دیشوں کی بیچ میں کئی سارے سہیوک سمجھوتوں پر بھی سائن ہوا ہے جس کے تحت بتائی یہ جا رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے اسرائیل میں لگ بک 34,000 ورکرز بھیجے جائیں گے جنہیں اسرائیل جوب دے گا اس کے علاوہ جو نرسنگ سیکٹر ہوتا ہے اس کے لیے بھی 8,000 کرمچاری بھارت کی طرف سے بھیجے جائیں گے اسرائیل میں اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ دونوں دیشوں کی بیچ میں ٹیکنولوجیز کو لے کر بھی آدان پردان بڑے سکیل پر ہونے جا رہا ہے جس میں کرشی سے لے کر اوڈیوکی ٹیکنولوجی سمبندیت کئی ساری چیزیں بیچ میں نکل کر آتی ہیں ان سبی پہلوؤں پر دونوں دیشوں کی بیچ میں اس سمیں باتچیت چل رہی ہے تو ultimately یہاں پر اور اسرائیل بھارت کا فیوچر دیکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ آرتک سمبندوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے جیسا کہ ابھی کچھ ہی سمیں پہلے امریکہ کے بھی ایک اوفیشل دورہ یہ کہا گیا تھا کہ آرتک طور پر بھارت چمتکار کر رہا ہے اور اس چمتکار میں بھارت ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھے تو اسی طرح کی کچھ چیز اسرائیل کے پاس بھی دیکھی جاری ہے اسرائیل بھی چاہ رہا ہے کہ بھارت کے اتنے بڑے مارکٹ کا ایڈوانٹیج اٹھایا جائے اور اس کے علاوہ آ کر دونوں دیشوں کے بیچ میں سمبھاؤنائیں تالاشی جائے سکوپ دیکھے جائے تو وہ واقعی میں اپار ہیں کسی بھی پرستیدی میں سکوپ کی کوئی کمی ہے ہی نہیں ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر بتایا بھی تھا کہ بھارت اور عرب دیشوں کے بیچ میں سیدھا ریل نیٹورک بچھایا جا رہا ہے جس میں اسرائیل ایک بہت ہی مہتوپن پڑا ہوگا اس کے ساتھ بھارت کے اڈانی گروپ کی طرف سے اسرائیل کا ایک پورٹ بھی خریدا گیا ہے اور یہ پورٹ اس ویپارک مارک میں بہت بڑی بھومی کا نبھانے جا رہا ہے تو اگر بیچ میں دونوں دیشوں کی بیچ میں ایفٹی اے بھی ہو جاتا ہے تو یہ بائی لیٹرلی اسرائیل بھارت دونوں کے لیے کافی زیادہ فائدہ کا سودا ہو سکتا ہے